بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہمارے گارڈن میں کیا خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہر طرف بکھیر دیئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کیا کیمرے میں یہ کلرز کیپچر ہو رہے ہیں واو یار الحمدللہ کیا کلرز ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کلرز دنیا میں بنائے ہیں مٹی سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کلرز نکالتا ہے تو آپ لوگوں نے سبحان اللہ بھی ضرور لکھنا ہے اور ماشاءاللہ بھی ساتھ میں ضرور لکھنا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو اپنا ایک بہت ہی زبردست اور گرمیوں کے سیزن کا ایک بہت ہی فیورٹ پلانٹ دکھانے والا ہوں پیٹونیا یہ مجھے اسی لئے بہت زیادہ پسند ہے کہ اس میں اتنی زیادہ ویرییشن آتی ہے اتنی زیادہ اس میں ورائٹی آتی ہے کلرز کی تو چلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور بڑکے اس میں ایک بڑے مزے کی بات ہوئی ہے اس سال تو پلانٹز دکھاتے دکھاتے چلے میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے اسی کیاری والے گملے کے اندر بہت ساری میں پانیریاں لے لے کر آیا تھا پیٹونیا کی اور میں نے پورے گملے کے اندر اسنا سے لگایا تھا چلے میں بہر والی سائٹ پر آتا ہوں میں اپنے شیڑ کے اندر بیٹھا ہوا تھا مزے سے اور چائے انجوائے کر رہا تھا تو میں نے چائے پیتے پیتے سوچے چلے آج آپ لوگوں کو اس پیٹونیا کی بھی کچھ باتیں بتاتے ہیں جو اس سیزن میں بڑی ایک مزی کی چیز بھی ہے میرے ساتھ تو چلے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے پورے گملے کے اندر آپ لوگوں کو پیٹونیا گروہ کر کے بتائے تھے گروہ کیا مطلب جو میں پانیریاں لے کر آیا تھا پر اس کی کیار میں نے بہت آپ لوگوں کو بتائی تھی اور ویری لانگ لانگ سیزن تک ہمارے پیٹونیاں چلے تھے اچھا اس سیزن میں کیا ہوا کہ میں نے اتفاق ایسا ہوا کہ پورا سال اس مٹی کو یوز ہی نہیں کیا اور مٹی کو نہ کہ صرف میں نے یوز نہیں کیا بلکہ اسی گملے کے اندر وہ پڑی رہی اور ایک دفعہ میرے خیال میں میں نے کوئی پالک کی بیجس میں لگایا تھا لیکن وہ چلیا سارے چکے لے گئی تھی بیج تو مٹی مطلب ہے کہ یہ یوز میں نہیں آئی تھی سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا لیکن میں ایک چیز ایک چیز میں ضرور کرتا تھا کہ میں مٹی کو ایسی بنجر نہیں چھوڑ دیا کرتا تھا جو کہ آپ لوگ بھی یہی فالو کیا کریں مٹی کو تکیبن ہفتے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہلکا سا موائسٹ ضرور کر دیا کریں اس سے مٹی ہماری جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے ورنہ آپ کی سوائل بلکہ ڈی ایکٹیو ہو جائے گی اچھا تو اب ہوا یہ تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاسٹ شیئر جو میں نے پیٹونیا کی ویڈیوز داری تھی جب ایک دفعہ وہ فل بلوم پہ تھا تو ویڈیو کے پر لنک آ رہا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بھی دیکھ لیں آئی تنگ لاسٹ رمضان تھا یا رمضان شروعنے سے تھوڑ دن پہلے اور رمضان میں بھی میں پیٹونیا کی ویڈیوز بہت دال رہا تھا لاسٹ شیئر 2021 میں تو ویڈیو کے پر لنک آ رہا ہے میں ایڈی سکین پہ بھی لگا دوں تو آپ لوگوں کو ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا تو وہ میں نے لائن سے ایسے 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 کر کے لگائے تھے اب ہوا یہ کہ پھر جب فلاورز آ جاتے ہیں اور فلاورز جب مرجھا جاتے ہیں یہ دیکھیں تو فلاورز مرجھانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سیڈ پوٹ بن جاتا ہے تو سیڈ پوٹ بننے کے بعد اس میں اتنے زیادہ تائنی تائنی چھوٹی چھوٹی سے بیج ہوتے ہیں تو وہ بیج جو ہے نا اسی مٹی میں کہیں گرتے جا رہے ہوں گے اب مجھے پتہ ہی نہیں تو اس سال جیسے ہی اس کا سیزن سٹارٹ ہوا اس کے گروئنگ کا سیزن مٹی میں دیکھیں پورا سال بیج بھی پڑے رہے میں نے ایک دفعہ پالا کی بیج بھی دال دیئے تھے تو وہ بیج اللہ کا کرنا ہی ہو کہ ڈسٹروئ ہی نہیں ہوئے ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیجوں کو بہت زیادہ آپ ڈارک پلیس پہ رکھیں اور خوش کر کے رکھیں تاکہ آگے آنے والے سیزن کے لیے آپ کے بہت اچھے طریقے سے فلاورز گرو ہوں لیکن یہ دیکھیں میرے تو اسی گملے میں پڑے رہے اور اب یہ خود بخود دیکھیں ابھی بھی کچھ گروہ دن کی سٹارٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایک دیکھیں یہاں پر ہو رہا ہے کچھ لوگ یہ سمجھیں گے شاید میں نے پنیریاں لگائی ہیں یا پھر اچھے چھوٹی پنیری بہت ڈیلیگیٹ ہوتی ہے اور گھر کے سیٹ اپ پہ ہم لوگ جتنے بھی ایکسپرٹ ہوں تو بہت زیادہ آپ کی پنیریاں مر جاتی ہیں اس لئے میں اس کی پنیری کبھی بھی لے کر نہیں آتا اور نہ ہی میں نے اس کی سیڈز لگائیں کچھ لوگ سمجھے ہوں کہ میں نے خود سیڈز لگائیں کیونکہ اگر میں نے سیڈ لگائے ہوتے تو میں اس پر ویڈیو کیوں نہیں بناتا اور اگر میں پنیریاں بھی لے کر آتا مکس مکس گروہ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے چلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر پنک کی دو ورائیٹیز ایک ساتھ گروہ ہو گئی ہیں جس میں دیکھیں ایک یہ پنک ہے اور ایک تھوڑ سا مرجینڈا کر رہے ہیں جس کے بورڈر وائٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے دکھاؤں یہ دیکھیں کتنے زیادہ خوبصورت کیا حسین ترین لگ رہے ہیں اور یہاں پر بیک پر دیکھیں پرپل اگیا اور پرپل ہونے کے ساتھ اس کے دیکھیں ایجز وائٹ ہیں پھر یہاں پر یہ بھی پرپل ہے اور یہاں پر یہ بھی پرپل ہے لیکن یہ پرپل ہونے کے ساتھ یہ لائٹ پرپل ہے اور اس کے بھی ایجز دیکھیں وائٹ ہیں پھر یہاں پر دیکھیں ہمارا یہ پنک ایسا تھا یہ بلکل مرجینڈا دارک کر رہے کا دیکھیں فلاور ہے اور اس کے دیکھیں بورڈرز وائٹ ہیں پھر یہاں پر یہ دیکھیں پیور بلکل وائٹ کر رہے کے کھلے میں یہ دیکھیں کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ادھر آجائیں یہاں پر بھی دیکھیں پنگ پرپل سب مکس ہو کے لگے میں اور بلکل ایک گلدستے کی لکھ دے رہے تو میں نے سوچا چلیں چائے پیتے 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 میرے ذہن میں آیا کہ چلیں آپ لوگوں کو میں آج اپنے پیٹونیاز دکھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ اس دفعہ میرے پیٹونیا میرے پاس گروہ کیسے ہوئے ہیں تو امید آپ لوگوں کو بھی بڑی انٹرسٹنگ اور مزید کی چیز لگی ہوگی میں نے کہا اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آج کی پیٹونیا کی امید آپ لوگوں کو اچھی ضرور لگی ہوگی اور اگر ویڈیو چی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل تو سبسکرائب جلدی سے کر لیں اور تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملیں اس کے لئے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں اور کوئی بھی کومنٹ کرنا چاہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن آپ ہی لوگوں کے لئے ہے کوئی کوشن کرنا چاہیں کسی پلانٹ سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنا چاہیں تو چلے ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس پلانٹ کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے تیل دین تیک کیر اللہ حافظ